موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں محمد حمزہ شہباز شریف صد کے دل سے صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اللہ سبحانو تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین آپوزیشن کے سب دعوے دھرے رہ گئے حمزہ پھر سے وزیر اللہ منتخب حمزہ شہباز نے دوبارہ وزارت اللہ کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب علیق الرحمن نے حمزہ شہباز سے حلف لیا گورنر ہاؤس میں ہوئی تقریب میں شیر شیر اور ایک زرداری سب پر بھاری کے نارے سربلاف پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آسفل زرداری کو فون مولانا کی حمزہ شہباز کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارک بات آسفل زرداری اور چودی شجاہ حسین کو بھی پنجاب میں کامیابی پر مبارک بات کی وزیر اعظم شہباز شریف کا چودی شجاہت اور ساتھیوں کو خراج تحسین کہا چودی شجاہت کا کردار جمہوریت اور آئینی اقدار کی جیت ہے انہوں نے اپنے خاندان کی جمہوری روایت کو زندہ اور جاوید کیا آسف زرداری نے آئین جمہوریت اور عمامی مفات کے لیے تاریخی کردار ادا کیا پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے جو ٹوٹل ووٹ تھے ون ایٹی ایٹ وہ نمبر ان کے ساتھ پورا تھا اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو کہ ابتدائی طور پہ تو پی ٹی آئی کو جس نے بینیفٹ کیا تھا اور پی ٹی آئی نے اس ججمنٹ کے آنے پہ اوپر بڑے جو ہے وہ خوشیاں منائی تھی عمران خان قوم کو گرمہ جمراہ کر کے تقیل کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے کل کسی ووٹ پر دعویٰ نہیں کیا گیا پیسے لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی کا ٹولہ مسلسل جھوڑ بول رہا ہے وزیر داخلہ سن شرجی لنا میمن کہتے ہیں سینٹ شیئرمن کے انتخابات میں جب یوسف رضا گلانی کے ساتھ ووٹ خارج کیے پیپلز پارٹی اسلامباد پورٹ سے رجوع کیا عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کاروائی ان کے دارہ کار میں نہیں عمران خان اداروں الیکشن کمیشن اور قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر بلدیات سن ناصر سے انشاہ کہتے ہیں شیخ خشید نے ساری زندگی ضمیر فروشی کی سیاست کی لیکن پھر بھی الزام زرداری صاحب پر اگر چودی شجاعت عمران کا ساتھ دیں تو بازمیر اور اگر زرداری صاحب کا ساتھ دیں تو غلیظ کل جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا جس طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا محول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا خود لوٹا ہے جو ڈیپٹی سپیکر اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے کا جو دس ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہیں ان کو شامل کر کے چودری پرویز الائک ہو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیرعالہ منتخب ہو چکے ہیں رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں ملک دیوالیا ہونے کے قریب آ چکا ملک میں ایسا محول ہے جیسا جنگ کے بعد کا ہوتا ہے وکلا اس بات پر متفق ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ہے عوام کے مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ناخوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی امن امان کو بحال رکھنے کے لیے پولیس اور ایف سی کے اضافی دستیں مہیا کر دیے گئے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری بجلی کا بنیادی ٹیرف سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ مہنگا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکمتی درخواست منظور کر لی فیصلے کا اطلاع کہ الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا کرونا سے مزید دو مریض دم توڑ گئے گزشتہ چاہوز گھنٹے میں چھ سو تیرانوے نئے کیسز سامنے آ گئے ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرحہ دو آشاریہ چانوے فیصد ریکارڈ کی گئی ایک سو اسی مریضوں کی حالت تشویش نہ ملک میں کرونا کیسز کی سب سے زیادہ نوشہرہ میں چودہ اشاریہ دو نو فیصد رہی لاہور میں کیسز کی شرحہ سات اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی لاہور سمیت پنجاب کے اکثر شہروں میں موسیلہ دار بارش نشے بھی علاقے زیرہ ناروال میں گرہ چمک کے ساتھ بارش فیڈر سٹرپ کر گئے حبس کا زور ٹوڑ گیا کراچی میں بھی مانسون کا تیسٹہ سپل شروع ہو گیا سب بزولائے تک بارش میں جاری رہنے کا امکان لاہور میں گورنمنٹ کالیج انیورسٹری کو شمسی تمنائی پر منتقل کرنے کے کام کا آغاز نو سو چونسٹ سولر پینل پانچ سو کلو وارٹ بجلی پیدا کریں گے گورنمنٹ کالیج انیورسٹری پہلی سرکاری انیورسٹری ہے جو سولر پر منتقل ہو رہی ہے پچھتر سال بعد اپنا آبائی گھر دیکھنے کے لیے آنے والی پانوے سالہ بھارتی خاتون رینہ ورمہ سیر کرنے مری پہنچی خزشتہ روز رینہ ورمہ راولپنڈی میں اپنے آبائی گھر کا دورہ کرنے پہنچیں تو ان کا ڈھول کتھاب پر استقبال کیا کیا موسیقی